دوستو نمرہ علی کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے یہ سوشل میڈیا پر تقریباً آج سے دو تین سال دو دھائی سال پہلے وائرل ہوئی اور جب یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ان کا ٹرینڈ چل پڑا اور ان کو کسی بندے نے تھوڑا سا مشورہ دیا صحیح اس بندے نے ان کو گائیڈ کیا کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل کھول لیں کیونکہ جو فیم ہے بھائی وہ دو چار دن رہتی ہے جب آپ وائرل رہتے ہیں تب تک آپ کی فیم ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے تو انہوں نے یہ دیکھیں اپنا یوٹیوب چینل جب انہوں نے کھولا تو یوٹیوب چینل کھولنے کے بعد ان کے تب ان دنوں میں ان کا جو ٹرینڈ چل رہا تھا اور دیکھیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بگاہر کسی تھامنیل کے سمپل ویڈیو اپلوٹ کی نصیل میں دیکھیں انہوں نے کچھ بھی ایک لاکھ اٹھتی آزار ویوز سیونٹی تھری کے ویوز ترنوے ہزار ایک لاکھ سات آزار چار لاکھ اکاتر ہزار ویوز اس کے بعد ایسے ان کے ویوز آتے رہے ایک لاکھ اٹھتر آزار دیکھیں تین لاکھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ اور اس کے بعد یہ آگے دیکھیں جیسے جیسے ہم لوگ یہ نئی ویڈیوز کی طرف آ رہا ہے اس کے بعد ان کے ویوز ڈاؤن ہو گئے تھا گیرہ ہزار کسی پہ پانچ ہزار یہ اس طرح سے ان کے ویوز ہیں یہ دیکھیں کتنے کم ویوز ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اب جو ہے ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ دیکھیں اب دیکھیں سنتالیس ہزار ویوز ایک دن پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اور پانچ دن پہلے اپلوڈ ہوئی ہے تری سٹھ ہزار اس کے بعد ایک لاکھ بیاسی ہزار تین لاکھ کے قریب ہو گئے ویوز ایک لاکھ ساتھ ہزار تین لاکھ ون ملین دس لاکھ ویوز بھائی اور دو لاکھ ڈھائی لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ شے لاکھ ان کے سبسکرائبر دیکھو ایک لاکھ چونٹھ سٹھ ہزار ہیں اور ان کے ویوز دیکھو آ رہے ہیں تین لاکھ دس لاکھ اسی ہزار دو لاکھ ڈھائی لاکھ اتنے ویوز آنا شروع ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے مطلب پہلے ایسا کیا تھا کہ یہ اس میں درمیان میں یہ ایسی کون سی گلتی کرتی رہی ہے کہ ان کے جب ان کا ٹرینڈ چل رہا تھا جب کوئی چیز ٹرینڈ میں ہوتی ہے تب تو ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں لیکن جب ٹرینڈ ختم ہوتا ہے تب وہ ویڈیوز وائرل ہونا بند ہو جاتی ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا یہ دیکھیں پہلے ان کا ٹرینڈ تھا اس کے بعد انہوں نے ایسے نارمل ویڈیوز ڈالنا شروع کر دی تو ان کے ویوز ڈاؤن ہو گئے دیکھیں ایسے کھڑے ہو گئے ویڈیو بنا لی تین ہزار چار ہزار جب ان کا ٹرینڈ ختم ہوا تو بھائی لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی دیکھیں چھ ہزار دس ہزار چار ہزار پانچ ہزار اس میں تھامنیل بھی بالکل بکواس تھامنیل ہیں ذرا بھی کوئی تھامنیل نہیں بنایا ہوا اچھا اور یہ اس طرح سی ویڈیوز انہوں نے اپلوڈ کی مدب ان کو پتہ نہیں تھا لیکن وہ سیکھتے رہے یہ وقت کے ساتھ یا ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا تھا اور کافی ٹائم لگ گیا ان کو دو سال لگے سیکھنے میں اور جیسے جیسے دیکھیں انہوں نے ویڈیوز وغیرہ بھی ڈال لے آگے ویڈیوز اپلوڈ کرنے شروع کر دی ایک کسی ویڈیو پہ ویو آ جاتے تھے کسی پہ نہیں آتے تھے اس کے بعد انہوں نے انٹرویوز کرنے شروع کیے لیکن اس پہ بھی یہ دیکھیں ویوز نہیں آئے پھر انہوں نے ایک کسی اور بندے کے ساتھ کلائبریشن کی یہ دیکھیں ذات چائے والا کے ساتھ اس پہ سات لاکھ ویوز ہیں تو آخر ان کا ایسی کیا وجہ تھی کہ یہ ویوز ان کے نہیں آ رہے تھے ویوز ڈاؤن کیوں ہوئے تھے اور ویوز پھر ان کے بڑھے کیسے سب سے پہلی چیز یہ تھامنیل پہلے لگا رہی تھی ایسی ہو نہیں کر رہی تھی صحیح طریقے سے ویڈیو تو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی کچھ بھی نہیں کر رہی تھی لیکن ویڈیوز پھر بھی وائرل ہوتی وجہ کیا تھی کہ ان کا ٹرینڈ چل رہا تھا یہ ٹرینڈ میں تھی لوگ دیکھ رہے تھے جب ٹرینڈ ختم ہوا اس کے بعد یوٹیوب کے الگوریتم کے اوپر پورا نہیں اتری اور ان کے ویوز ڈاؤن ہو گئے اب آپ نے دھیان سے میری بات کو سمجھنا ہے چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ آپ کی اپنی ویڈیوز آپ کی ویڈیوز بھی اسی طرح وائرل کیسے ہونا سٹارٹ ہو سکتی ہیں جب آپ کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی تو آپ مسلسل کام کرتے رہتے ہیں آپ نے بات کو ذرا دھیان سے سمجھنا اور یہ اگزیمپل آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کا چینل میرے سامنے آیا تھا اور دیکھیں اس نے یہاں پر اور کسی اور ٹک ٹاکر زوی ہاشمی کے ساتھ انہوں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی وہ وائرل ہوئی کیونکہ ٹرینڈ پہ بات کی جو ٹرینڈ سے ہٹ کے تھی دیکھیں ایک ویڈیو پہ دو لاکھ چھپنہ زار ویوز ہیں دوسری ویڈیو پہ تین ہزار ویوز ہیں تیسری ویڈیو پہ ایک لاکھ ویوز ہیں چوتھی ویڈیو پہ پھر پانچ ہزار سات ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار تین ہزار یہ اس طرح ہو رہا تھا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ کو میں جو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد انہوں نے یہاں پر آ کر یہ ویڈیو ڈالنے شروع کر دیا اس سے پہلے دیکھیں ان کے ویوز کتنے آ رہے تھے پانچ ہزار گیارہ ہزار چار ہزار دو ہزار اس کے بعد انہوں نے یہ پہلا ویڈیو پہ ویڈیو اپلوڈ کیسے کرنی ہے انہوں نے جب ویوز نہیں آ رہے ہوں گے انہوں نے یوٹیوب سے سیکھا بھی ہوگا اور ان کو سمجھ آگی کہ صحیح ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے ایسی او کیسے کرنی ہے اس کے ایسی او بھی ان ویڈیوز کی ہوئی ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کو تھامنیل بنانے کا سمجھ آ گیا کہ ٹائٹل کس طرح سے رکھنا ہے کلک بیٹ کیسے بنانا ہے مطبکہ کلک بیٹ نہیں کہہ سکتے ہم لوگ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹریکٹیو تھامنیل اور اٹریکٹیو ٹائٹل کس طرح سے بنانا ہے تو جب ٹائٹل اٹریکٹیو ہوگا دیکھیں افتار پارٹی ویڈ بیسٹ سکول فرینڈز ٹھیک ہے دیکھیں پہلی بار گھر سے باہر ساری سہری کی ٹھیک ہے اید شاپنگ لوگ یہ انہوں نے ٹائٹل اٹریکٹیو لکھنا سیکھ لیا اچھے ویلوگز ویلوگز شوٹ کر رہی تھی لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اچھے تھامنیل شوٹ کرنا سیکھ لیا کہ اس میں سے اچھا تھامنیل کون سا بنانا ہے یہ دیکھیں اید شاپنگ والا دیکھ لیں یہ تھامنیل دیکھیں اس ویڈیو کا انہوں نے کس طرح سے کتنا زبردست بنایا یہ والا اور جب انہوں نے یہ سارا کو سیکھ لیا تو اب ان کے دیکھیں ویوز آنا شروع ہو گئے لیکن اس میں ایک سب سے مین پوائنٹ ہے جو آپ لوگوں نے نوٹس نہیں کرا اور میں نے ابھی تک ہائی لائٹ نہیں کیا وہ یہ کہ جب ان کا ٹرینڈ چلا تھا ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی اس کے بعد جب ٹرینڈ ختم ہوا تو ویوز آنا بند ہو گئے تو انہوں نے ڈیفرنٹ کیٹگریز ٹرائی کی انہوں نے نارملی کھڑے ہو کے ایسے ہی باتچیت کرتے ہوئے شوگر لگاتے ہوئے ویڈیوز بنائی انہوں نے ویڈیوز بھی بنائے بلکل بکواس سے مطلب نارمل سے رف سے ویڈیوز بنائے وہ بھی وائرل نہیں ہوئے انہوں نے انٹرویوز بھی کر کے دیکھ لیے وہ بھی وائرل نہیں ہوئے اس کے بعد جب انہوں نے ساری گیم سیکھ لی کہ ویڈیوز بنانے کیس طرح سے ہیں ویڈیوز کو ایڈٹ کیس طرح سے کرنا ہے جب ان کو سارا وہ پروپر سمجھ آگئی گیم یوٹیوب کے الگوریتم کو سمجھنا شروع کر دی ہے جب ان کو یوٹیوب کے الگوریتم سمجھ آگئی انہوں نے بار بار کیٹگری چینج کی بہت جلدی نہیں کی دو سال میں آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اگر آپ ایک کیٹگری پہ کام کر رہے ہیں آپ کو دو تین مہینے ہو چکے ہیں اور آپ کے ویوز بالکل نہیں آ رہے تو آپ اپنی کیٹگری چینج کر دیں کافی سارے ایسے یوٹیوب چینلز ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں انہوں نے بار بار دو تین سال میں اپنی کیٹگری چینج کی اور ایڈ دی اینڈ جو بیسٹ کیٹگری تھی ان کے اوپر سوٹے بل تھی اس میں وہ وائرل ہو گئے اور اسی طرح آپ بھی یہ نہیں کہ دو چار پانچ ویڈیوز بنا کے کیٹگری چینج نہیں کرنے اس طرح نہیں کرنا ایٹ لیسٹ دو سے تین مہینے آپ نے ڈیلی ایک ویڈیو کر بنا رہے ہیں تو کم از کم چالیس پچاس ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیٹگری چینج کرنی ہے اس کے بعد کیٹگری چینج کرنے کا آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو تب تک پتہ چل جائے گا کہ جس کیٹگری میں میں کام کر رہا ہوں اس کا رسپونس کیا آ رہا ہے جب آپ اس کیٹگری کو چھوڑ دیں گے نئی کیٹگری پکڑ لیں گے تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ چالیس پچاس ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور نئی کیٹگری پہ میں شفٹ ہو گیا ہوں تو آپ لوگوں نے اپنی کیٹگری کو چینج کر کے دیکھنا اگر ویوز نہیں آ رہے اس کے بعد اگر آپ لوگ آپ لوگ کو لگتا ہے کہ تھامنیل بھی اچھا ہے ویڈیو بھی اچھی ہے ٹائٹل بھی اچھا ہے ایسی ہو بھی کی ہے پھر بھی وائرل نہیں ہو رہی تب آپ کیٹگری چینج کر دیں آپ سمجھ جائیں کہ وہ کیٹگری آپ کے اوپر سوٹ نہیں کر رہی میں نے بھی ایسی کیا میں نے اپنے اس چینل کے اوپر جس پہ بھی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں نے دو تین سال سے یہ چینل کا آپ جا کے ڈیٹ دیکھنے کب سے بنا ہو اور فرسٹ ویڈیو کب سے ڈلی ہوئی ہے دو تین سال سے میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی میں نے موٹیویشنل ویڈیوز بہت ساری بنائی ہر طرح کی لیکن میری ویڈیوز وائرل نہیں ہوئی ویوز آنا سٹارٹ نہیں ہوئے تو میں نے جب کیٹگری چینج کر کے یہ والی کیٹگری رکھی فیکٹس کی کیٹگری میں رکھی اس میں بھی زیادہ ویوز نہیں آئے جب میں نے یہ والی کیٹگری رکھی آن لائن ارننگ سے رلیٹڈ آپ لوگ جاننا چاہتے تھے مجھ سے مجھ سے آف لائن مارکٹ میں بھی بہت ساری لوگ پوچھتے تھے کہ سر آن لائن ارننگ آپ تو آن لائن ارننگ کرتے ہیں میں یوٹیوب سے ارننگ نہیں کرتا میں آن لائن کام کر کے ارننگ کرتا ہوں تو مجھ سے لوگ جاننا چاہتے تھے کہ سر آپ کون سے طریقے سے آن لائن کام کرتے ہیں کہ آپ یوٹیوب سے ارننگ نہیں کرتے میں فیس بک سے ارننگ کرتا ہوں فیس بک پہ کام کرتا ہوں ایڈ زون ریلز پہ کام کرتا ہوں ان سٹریم ایڈز پہ کام کرتا ہوں میرا وہ کام ہے میں فائیور پہ کام کرتا ہوں میں فری لانسر تو مجھے لوگ پوچھنا شروع ہو گئے کہ آپ کہاں سے ہرن کرتے ہیں تو اس بارے میں آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو میں نے اپنی کیٹیگری چینج کر کے لوگوں کو آن لین ہرننگ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اور یوٹیوب کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اور میرے الحمدللہ ویوز آنا شروع ہو گئے اس چینل کے اوپر میرا مقصد نہیں تھا یہ چینل میں نے بنایا لوگوں کی بھلائی کے لیے تھا یہ میرا جسٹ شوق تھا یہ میرا پیسہ کمانے کا سورس آف انکم نہیں ہے یہ والا یوٹیوب چینل اور اسی طرح میں نے جب اپنی کیٹیگری چینج کی تو میری کیٹیگری یہ مجھے راس آگئی تو آپ لوگ بھی اپنی کیٹیگری چینج کر سکتے ہیں آپ اپنی کیٹیگری کو چینج کریں لیکن چالیس پچاس ساٹھ سو ویڈیو اپلوڈ کیے بغیر کیٹیگری چینج کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا اگر آپ ہر پائن دس ویڈیوز ڈال کے کیٹیگری چینج کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا امید ہے کہ آپ کا یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا اگر آپ اس گیم کو یوٹیوب کے الگوریتم کو سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کے ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبانا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اسی ویڈیوز کو مس نہ کریں اللہ حافظ